موسیقی 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 دھرنا دینے بیٹھ گئے تھے خبروں کی مطابق انہوں نے کہا تھا کہ لکھناؤں پولیس نے ان کے سواگت کے لئے ائرپورٹ آئے تو کارکرتاؤں کو آریشٹ کر لیا گیا سوسل میڈیا پر یہ معاملہ کافی تیجی سے اٹھا بھی تھا وہیں پرلاد موڈی کی بیٹی سونل موڈی نے جب بی جے پی سے گجرات نگر نکاہ چنان میں ٹکٹ کی مانگ کی تو انہیں ٹکٹ نہیں ملا جس سے وہ ناراض ہو گئے تھے ٹکٹ نہ ملنے پر پرلاد موڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے گھر کے صدد سے پردان منتری ہیں لیکن ان کے پریوار کو اس کا لاب نہیں ملا پرلاد موڈی نے میڈیا کو سال 2015 میں بتایا تھا کہ تیرہ سالوں میں وہ اپنے بھائی نریندر موڈی سے کیول تین بار ہی ملاقات کر پائے ہیں پرلاد موڈی کو لے کر بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس کروڑوں روپے کی سمپتی ہے لیکن جس طریقے سے پرلاد موڈی کی حالت ہے اس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ کروڑوں کی سمپتی نہیں بلکہ کچھ ہزار روپے ہی ان کے پاس ہیں حالت کہ پرلاد موڈی بھی اور ان کا پریوار امانداری کے راستے پر ہمیشہ سے چلتے آیا ہے پردان منتری نریند موڈی کے کام میں کبھی بھی ان کے پریوار نے کوئی دکھل نہیں دیا حالت کہ ایک بار پھر پرلاد موڈی چرچاؤں میں بابا باگیشور سے ملاقات کرنے پہنچے ان کا اشیرواد یا اس کے بعد یہ کہا کہ 2024 میں بی جے پی کی سرکار بنے گی تو کیا پرلاد موڈی کو موڈی کیابینٹ میں یا موڈی منتری منڈل میں ایک بڑی جگہ اب ملے گی یا پھر پی ام موڈی کے سمرتن میں اب پرچار پرسار کرتے پرلاد موڈی نظر آئیں گے یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی جس میں وستار سے ہم نے اپنے درشکوں کو دکھا ہے تو سیدھے سیدھے طور پر جو حالات جو اسطحیاں اس وقت کی بن رہی ہیں وہ ظاہر طور پر بتا رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پرلاد موڈی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں بی جے پی کی سرکار بنے گی تو کیا واقعی ہے بھاوشوانی صحیح حالانکہ میں اگر بات کروں بابا بھاگیشور کی تو ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ویجائی بھاو یعنی کی پی ام موڈی ہی اگلے پردھان منتری ہوں گے حالانکہ چناؤں سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ ستہ پکش اور وپکش آمنے سامنے ہیں وپکشی پارٹیوں کی بھی بڑی بیٹک ہو رہی ہے ستہ پکش کی بھی بیٹک ہو رہی ہے لیکن اکھرکار 2024 میں کس کی جیت ہوگی کیا دھرم اور جاتی کی جیت ہوگی یا مدوں کی جیت ہوگی یا جس طریقے سے دیش کی جنتہ موڈی سرکار پر دوبارہ بھروسہ کر رہی ہے کیا واقعی بہمت سے سرکار بنے گی آج کے لئے تاہی ہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جات دیجئے نمشکار